میرے نبی کا جو میراج ہوا وہ بھی ارض فلسطین سے ہوا سبحاناً اللَّذِي أَسْرَ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى بابرکت ذات جو مسجد حرام سے مسجد اقصہ لے گئے اپنے بندے کو الَّذِي بَارَقْنَا حَوْلَهُ اس خطے کو اللہ نے بابرکت فرمایا کسی خطے کو بابرکت نہیں فرمایا اس فلسطین کے خطے کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت فرمایا حضرت محمونہ نے پوچھا یا رسول اللہ مل قدس یہ جو قدس ہے اس کی کوئی حقیقت تو بتلائیں آپ نے کہا ارض المنشر والمعشر یہ وہ زمین ہے جہاں پر حشر قائم ہوگا آخری جو مارکہ ہوگا دجال کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فلسطین میں تو لدھ کے مقام پر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کا مقابلہ ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ایک موجزہ دے گا ان کا سانس جسے بھی لگے گا جس کافر کو وہ مر جائے گا پکل جائے گا اور آپ کا سانس کہاں تک جائے گا میں تو سانس دیتا ہوں تو یہ مائک تک آ رہا ہے آپ بھی لوگ ہیں تو یہیں تک آئے گا لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک ان کا سانس جائے گی اللہ کی بارگاہ میں جب کبھی کوئی خطا ہو دو نفل پڑھ کے معافی مانگو اللہ معاف کر دے گا نیت کرتے سارے توبہ کے نیت کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ میرے رب کی قسم جس نے دل سے کہا ہے اس کے سب معاف ہو والارد وعدہ ذالک دہاہا وہ بشتی چلی گئی آسمان کو حکم دیا تو وہ بلند ہو گیا رفع السماء بغیر عمدن ترونہا بادلوں کو حکم دیا تو دیکھوا جو آسمان پہ شائع ہوئے ہیں سردی بڑی ہوئی ہے لیکن اس کا عمر آیا ہے آجاؤ بارش برسائے یا نہ برسائے یہ بادل کی طاقت میں یہ اللہ کا عمر ہے فَيُسِبُ بِهِ مَنْ يَشَا وَيَسْرُفُهُ عَمَّنْ يَشَا پھر لیل و نہار ہیں دن اور رات ہیں تو اس کے پیچھے بھی میرا اللہ کہتا ہے يُغشِ اللَّيْلَ النَّهَار تیرا رب ہے جو اتنے دن اور رات کو بنایا ان کو آگے پیچھے چلایا وَجَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَار اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو اپنے طاقت اپنی قدرت سے پیدا فرمایا نورانی مخلوق ہیں قُلِي اجنِحَةٍ مَسْلَى وَسَنَاثَ وَرُبَا فَرِشْتِ ان کو بھی اللہ نے بنایا جنت جہنم یہ ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے اور اس پر اللہ کا حکم چلتا ہے قُلْ اِنَّ الْأَمْرَ قُلَّهُ لِلَّهِ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُهُ مِنْ بَعْدُهُ تو یہاں جو بھی حالات پیش آتے ہیں اب سردی آئیو یہ ہے یہ اللہ کا عمر ہے گرمی آئے گی وہ اللہ کا عمر ہے رات آئے گی وہ اللہ کا عمر ہے دن آئے گا وہ اللہ کا عمر ہے سردی ہے یہ اللہ کا عمر ہے بادل شاہد ہوئے ہیں یہ اللہ کا عمر ہے پتے گر رہے ہیں یہ اللہ کا عمر ہے ہمیں ٹھنڈ لگ رہی ہے یہ اللہ کا عمر ہے پھر اس کو وہ بدلتا ہے تو ہم یہ کوٹ اتار اور جرسیاں اتار اور ململ کے کپڑ میں آ جاتے ہیں اوہ جی بڑی گرمی لگ رہی ہے یہ اللہ کا عمر ہے اس کائنات کے پتے پتے پر اللہ کی بادشاہی ہے ایسے ہی انسانی جو حالات ہیں اس پر بھی اللہ کی بادشاہی ہے وَتُعِزُّ وَمَنْتَشَا میں جس کو چاہوں عزت دوں وَتُذِلُّ وَمَنْتَشَا میں جس کو چاہوں زلیل کروں یک سطر وزق علی مئی شا میں جس کو چاہوں رزق دے دوں وَيَقْدِر میں جس کا چاہوں کم کر دوں وَإِذَا مَرِزْتُ فَهُوَ يَشْفِين جس کو چاہوں بیمار کر دوں اور پھر جس کو چاہوں شفا دے دوں اور جسے چاہوں تو شفا کے بغیر اپنے پاس بلالوں حالات کائنات زمین و آسمان عرش و فرش لوح و قلم کرسی جدر دیکھو گو لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ہر طرف اللہ کی بادشاہی ہے اَيْنَمَا تُوَلُّو فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ جدر نظریں دوڑاؤو گے اللہ کی قدرت کے نظار نظر آئیں گی ہر شیز میں اللہ کی ذات کی قدرت اور طاقت نظر آئے گی سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِيْ أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقِّ میں ان قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا اس کائنات میں تمہاری اپنی ذات میں میں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا تم پکار اٹھو گے کہ اللہ ہے تم پکار اٹھو گے کہ وہ حق ذات ہے تُلْهُ وَاللَّهُ اَحَد اور وہ احد ہے اکیلہ اللہ السمد سب اس کے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج ہیں لم يَلِد کسی کا باپ نہیں وَلَمْ يُولَد کسی کا بیٹا نہیں وَلَمْ يَقُلْ لَهُ قُفُ وَنْ اَحَد کوئی اس کا ہمسر اور ثانی نہیں ہے تُوْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَا اس کو بادشایی دے دو فیرون کو دے دو چار سو سال حکومت کرتا رہا فیرون کا خاندان وَتَنْزِ الْمُلْكَ مِنْ تَشَا ان سے واپس لے دو ان سے چھین لو سارے فوجیں طاقتیں بیکار ہو جاتی ہیں اور زیرو ہو جاتی ہیں وَتُعِزُّ مَنْ تَشَا ان کو عزت دے دو کوئی زلت لا نہیں سکتا وَتُوْذِلُّ مَنْ تَشَا انہیں زلیل کر دو کوئی زلیل کر نہیں سکتا کوئی ان کو عزت دے نہیں سکتا اس سارے کارخانہِ قدرت میں یہ لا الہ الا اللہ یہ میں نے آپ کو بیان کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ سب پر لا کی تلوار ہے کوئی کچھ نہیں ہے سب کچھ اللہ ہے کسی کا کچھ نہیں ہے سب کچھ اللہ کا ہے وہی مالکِ حقیقی ہے وہ جب اٹھاتا ہے تو کوئی گرانی سکتا وہ جب وہ گراتا ہے تو کوئی اٹھا نہیں سکتا جب وہ مارتا ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا جب وہ بچاتا ہے تو کوئی مار نہیں سکتا جب وہ شفا دیتا ہے تو کوئی اس کو بیمار نہیں کر سکتا جب وہ بیمار کرتا ہے تو کوئی اس کو علاج نہیں کر سکتا مجھے پانچ سال ہو گئے میری سر کا درد روزانہ ہو رہا ہے ابھی بھی میں دوائی کھا کے آیا ہوں کہ میں جب بولتا ہوں تو میرا درد بڑھ جاتا ہے ڈاکٹر آجز ہیں حکیم آجز ہیں ہمپیتک آجز ہیں کیوں ابھی اوپر والے کا حکم نہیں آیا جب اس کا شفا کا حکم آتا ہے تو بغیر اسباق کے اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت تکلیف بھیجی ایوب علیہ السلام پر اٹھارہ برس اور جب شفا دینا چاہی تو ارکت برجلی کہا مقتصر بارد و شراب ایک پر چشمیں ایک پر مارا جبریل نے تو پانی کا چشمہ نکلا کہ اس میں نہا ہو نہا کے نکلے تو اٹھارہ سال کی بیماری غائب ہوگی ایسے غائب ہوگی جیسے تھی ہی نہیں ایوب علیہ السلام کی اہلیہ گئیوں ہی تھی باہر کسی کام جب وہ واپس آئیں تو دیکھا ایک نوجوان خوبصورت بیٹھا ہوا ہے تو وہ کہتی ہے بیٹا آپ نے یہاں کسی بوڑے بیمار کو دیکھا ہے جو یہاں تھا تو وہ ہنس پڑے کہا بیگم وہ میں ہی ہوں مجھے اللہ نے جوان کر دیا مجھے اللہ نے صحت دے دی مجھے اللہ نے زندگی دے دی اللہ کرنے میں کسی کا محتاج ہے اسے کرنے کے ایک عجیب بات ہے مجھے بیان کرنے کے لئے گاؤں سے آنا پڑا اور میرا سر بھی بھاری تھا اس لئے میں گولی کھا کیا یا موسم بھی خراب تھا اللہ کو کرنے کے لئے کہیں جانا نہیں پڑتا اللہ کو دینے کے لئے کہیں سے لینا نہیں پڑتا سبحان اللہ دینے کے لئے کہیں سے لینا نہیں پڑتا میں کسی کو دیتا ہوں تو پہلے میں زمین سے کماتا ہوں پھر اپنی جیم میں ڈالتا ہوں پھر وہاں سے نکال کے دیتا ہوں جو مسائل آتے ہیں اللہ کو دینے کے لئے کہیں سے لینا نہیں پڑتا کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا اسے مارنے کے لیے تلوار چلانے کی ضرورت نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام تک تو بڑاپا تھا ہی نہیں نہ بیماری نہ بڑاپا ست اول منشابہ ابراہیم پہلے شخص جو بیمار ہوئے ابراہیم علیہ السلام تھے ان کے سفید بال آیا کہا یا اللہ یہ کیا ہے ماہ آزا کیونکہ کسی کا سفید بال تھا ہی نہیں چاہے کچھ دو سو سال زندہ رہتا تک کالے بال جوان تو اللہ نے کہا ہذا وقار یہ وقار ہے عزت ہے کہ اللہ مزدنی وقارا یا اللہ میرے وقار کو زیادہ فرما تو میرے استمہید کا مقصد تھا کہ اس کائنات میں جو حالات بنتے ہیں وہ بھی میرے اللہ کی قدرت اور طاقت کا اظہار ہے وَنَبْلُوكُمْ بِشَرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ہم تمہیں آزمائیں گے کبھی برے حالات کے ساتھ اور کبھی اچھے حالات کے ساتھ اس وقت امت پر برے حالات ہیں ستاون ملک سارے صرف فلسطین نہیں صرف غزہ نہیں پوری امت برے حالات کا شکار ہے برے حکمران ہیں نکمہ حکمران ہیں بززل حکمران ہیں موت سے ڈرتے ہیں میرے نبی نے فرمایا تھا ایک دن آئے گا کہ امتیں تمہیں ایسے تقسیم کریں گی جیسے کھانا تقسیم کیا جاتا ہے تو کسی نے پوچھا تم ایسے ہوگے جیسے پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے جھاگ اور جھاگ کی کوئی طاقت ہوتی ہے ہرہ کے پورے پانی کو پرچھائی ہوتی ہے جب پانی توفان بن کے چلتا ہے اوپر جھاگ ہی جھاگ ہوتی ہے